السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوال ہے کہ کل کی سٹریم میں جیسا کہ آپ نے بتایا حدیث سے بھی بتایا اور مطلب قرآن سے بھی بتایا کہ شوہر کی مطلب بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن ایک طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کا بھی حقوق بتایا ہے تو ایسے میں اگر کسی کام کے لیے مطلب والدین کسی کام کو کرنے کے لیے کہیں اور شوہر اسے منع کرے لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو ایسے بھی کس کی بات مانی جائے جی شیخ بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ وسلم آواز بہن کی درمیان میں کر جا رہی تھی لیکن سوال سے جو سمجھ میں آیا ہے وہ میں سوال بھی ریپیٹ کرتا ہوں انہوں نے سوال کیا کہ کل کی سٹریم میں ہم نے شوہر کے حقوق سے مطالق بات کیا حالانکہ ابھی ہماری گفتگو صرف عمومی ہوئی ہے کہ شوہر کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ حقوق کون کون سے ہیں اس پر ابھی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ آئندہ کے اپیسوڈز میں بہن نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے ایک طرف والدین ہیں ایک طرف شوہر ہے اور شوہر کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے دوسری طرف والدین کسی اور کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اطاعت کس کی کرے گی یعنی کس کو مقدم کرے گی کیا والدین کا حکم مقدم ہے یا شوہر کا حکم مقدم ہے تو سب سے پہلی بات بہن آپ یہ سمجھیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم کوئی دے رہا ہے چاہے وہ والدین ہو یا وہ شوہر ہو تو اس میں اطاعت نہیں کرنی ہے اطاعت انہی چیزوں میں کرنی ہے کسی بھی انسان کی جس میں گناہ نہ ہو جس میں اللہ رب العالمین کی معصیت نہ ہو تو اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں اس کے بعد اب فرض کیجئے اس کا شوہر کسی جائز چیز کا حکم دے رہا ہے لیکن ساتھ میں اس کے والدین بھی کسی جائز چیز کا حکم دے رہے ہیں جو اس کے اپوزیت ہے دونوں جائز ہے اپنی جگہ پر لیکن دونوں اپوزیت ہے دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں کس کو مقدم کیا جائے گا والدین کو یا شوہر کو اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شوہر کو مقدم کیا جائے گا اگر شوہر اور والدین کے حکم کے درمیان ٹکرا ہو رہا ہو اور دونوں جائز ہی چیز کا حکم دے رہے ہیں ایسی صورت میں شوہر مقدم ہے شوہر ایسی صورت میں شوہر کا حکم مقدم ہے اس کی اطاعت کرنا یہ مقدم ہے اور یہاں پر کسی کو اچمبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح یہاں بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی بات مقدم ہے والدین کی بات پر اسی طرح سے شوہر کو بھی کئی جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی کے حقوق آپ کے والدین کے حقوق پر مقدم ہے جیسے مثال کے طور پر اگر شوہر غریب ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے ظاہر شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا خرچہ واجب ہے اس کو بیوی پر بھی خرچہ کرنا ہے اگر اس کے والدین غریب ہیں فقیر ہیں تو ان کو بھی خرچہ دینا ہے اب اس کے پاس صرف اتنا ہے کہ یا تو اپنی بیوی کا خرچہ دے سکتا ہے یا والدین کا دے سکتا ہے دونوں کو نہیں دے سکتا ایسی صورت میں بیوی مقدم ہے تو جس طرح سے وہاں پر بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے والدین پر مقدم ہے جہاں پر خرچے کی بات آئی تو وہاں پر شوہر کو کہا گیا کہ بیوی کا حق مقدم ہے پہلے بیوی کو کھلائیے اس کے بعد جو ہے جب زائد ہوگا تب والدین کا حق ہے تو یہ معاملہ دونوں طرف ہے ایسی اس کی وجہ یہ ہے بیوی کو والدین پر مقدم کیوں کیا گیا کیونکہ بیوی آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کی ایک حدیث میں کہا کہ تمہارے پاس وہ محبوس ہے قیدی کی طرح سے اور وہ کہیں نہیں جا سکتی اس کو گھر سے نکلنے کے لئے بھی تمہارے اجازت کی ضرورت ہے تو لہٰذا اس کی ضرورتیں تمام لوگوں کی ضرورتوں پر مقدم ہیں اب بیوی کو کیوں کہا گیا کہ شوہر کا حق مقدم ہے ماء والدین پر شوہر اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کا مکلف اور ذمہ دار ہے تو ایک ایسا شخص جو جو ہے درجہ اول میں آپ کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے لہٰذا اس کی اطاعت کرنا بھی درجہ اول میں ہوگا پہلے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کے بعد اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے لہٰذا خلاصہ یہ کہ اگر شوہر اور ماں باپ کے حقوق میں تکراؤ ہو رہا ہو دونوں کسی جائز چیز کا حکم دے رہے ہوں ایسی صورت میں شوہر کا حکم مقدم ہے ماں باپ کے حکم پر